37 گھر میں پنچائت چناف کے گھمستان میں کہ گیر تو کیا اپنوں کے بیچ بھی دنگل چھڑ گیا ہے ایسی ایک خبر کوریا کی مریند گھر سے آئی ہے جہاں پر عام گھروں میں ہونے والی ساس بہو کی تقرار اب چنافی میدان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل پنچائت کے شیطر کرمانگ پندرہ میں جنتر صدرسے کے چناف میں ساس کو ٹکر دینے کے لیے بہو نے موچہ سنبھال لیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی دلشنسپ ہوگا کہ ساس بہو کی اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے اب میری مجرم میں سب ہی جلتا ہے میری ساس ہے کتا ہے بھائی ہے اور ان کے ہی اسے میں میں تناؤں دیتی ہوں ساس کو آپ ہرائیں گی تناؤں دیتی ہوں جی سب لوگ کا سہیوگ رہے گا میں بھیک آس کی لیتر چناؤڑ رہی ہوں پہلے میں آج سے دس سال پہلے میں وارپانچ رہ چکی ہوں اور جو وارڈوں میں پہلے کام نہیں ہوا تھا میرے وارپانچ کی سارکار میں ہوا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ آنے والے سامنے میں بھی اور بھیک آس کو میرے داؤں گر ہیں تو قوریا سے یہ معاملہ سامنے آیا جہاں ساس اور بہو ایک ساتھ چناؤی میدان میں اتری ہیں یعنی چناؤی گھامستان یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ساس کو چناؤتی دینے کے لیے میدان میں خود بہو اتری ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ بڑا سمتہ دینیش کمار فون لائن پر جڑ گئے ہیں دینیش کوریا میں جو پنچائت چناؤں ہونے والے ہیں اس میں ساس بہو کی یہ چناؤی گھامستان کس طریقے سے رومانچک روح اور روپ لیتا جا رہا ہے جی میں آپ کو پتا دوں کہ پنچائت چناؤں کو لے کر جہاں چناؤں سرگرمی آتیج ہے گلی محلے میں چناؤں پرچار چل رہا ہے وہیں اس تیاست کی جنگ میں تاز بہو کی چناؤں لڑ رہی ہے کہیں پیتہ پتر کے خلاف چناؤں لڑ رہا ہے تو کئی بھائی بہن کے خلاف چناؤں لڑ رہی ہے تو یہیں دیکھنے ملا کہ جنگ پر چناؤں پرچار چناؤں 15 میں تو چنواری ڈان کے نام سے جانا جاتا ہے ساس بہو بھی یہاں سے چناؤں لڑ رہی ہے جہاں ایک اور ساس وارڈ پنچی تھی پہلے میں اور وہیں پہلی بار جو ان کی بہو ہے پہلی بار چناؤں بھی میدان میں اتری ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی یہ دونوں میں باجی کو مارتا ہے یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا چلے بہت شکریہ ماند جانکاری کے لئے دینیش بلچوں میں تائیں کچھ وار خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سوراج ایک سپریکس